اسلام علیکم ایوریون ویلکم ڈو می چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس ٹیم گیمنگ کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاپ نوچ ہے فون جو ہیں وہ دن بدن اتنی ہائی سپیکس کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے اندر لوگ جو ہے پب جی کھیلتے ہیں فری فائر کھیلتے ہیں اس طرح کی کافی زیادہ گیمز کلتے ہیں جو کہ جب آپ کے فون کے اوپر چلتی ہیں تو بھئی فون جو ہے وہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے خاص طور پر جو لوگ آئی فون کے اوپر گیمنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایک اچھا سا زبردستہ فون کولر یہاں پر ریکمنٹ کر دیں ریسنڈلی میں نے اپنے چینل کے اوپر فون کولرز جو ہے یہاں پر کافی زیادہ انبوس کیے تھے اور اس کے اوپر آپ لوگ کا ریسپانس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد آج بھی لوگ جو ہیں وہ فون کولرز میرے سے پرچیز کرتے رہی ہیں لیکن اب جو ہے میں آپ لوگ لیے ایک لیٹس ٹیکنالوجی کا یہاں پر فون کولر لے کے آئے ہوں جو کہ میمو کی طرف سے آتا ہے ایک نیا موڈل آیا ہے ڈی ایل زیرو فائیف آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فون کولر کو یہاں پر انبوس کریں گے دیکھیں گے اس کے باکس کے اندر ہمیں کیا کیا کانٹیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی کالٹی کیا ہے اور بھئی یہاں پہ جو اس کا ٹیمپریچر ہے نا وہ یہاں پہ بڑا ہی انسین قسم کا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فون ہے نا وہ زبردست قسم کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ ہی نہیں یہ بھئی بقاعدہ طور پر نظر آتا ہے کہ یہ برف جمع رہا ہے آگے چل کے آپ لوگ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں دکھانے والا ہوں تو میک شور اگر آپ بھی کوئی گیمر ہیں تو بھئی آپ بھی ایک فون کولر کی تلاش میں ہوں گے تو بھئی یہ فون کولر آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اب چلیئے دوستو بینہ ڈائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو آن باکس دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو چلیئے دوستو بینہ ڈائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح آج بھی آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو یہاں نیچے ایک چھوٹا سا بٹن آ رہا ہوگا ریڈ کلر کا ہوگا آپ لوگ نے اس کو پریس کر کے گری کر دینا ہے اور ساتھ ایک چھوٹی سی گھنٹی آ رہی ہوگی آپ لوگ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی اس طرح کی گیچٹس کی سمارٹ فون کی پیس سمارٹ فون کی کوئی بھی ویڈیو وہ آپ سے مس نہ ہو اور اب ہم انسٹرگرام فیس بوک اور ٹویٹر پہ بھی اویل بل ہیں اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی بھی کوششن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اور انسٹرگرام پہ مجھے پرسنلی میسج کر کے پوچھ سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی انبوکسنگ ٹیبل کی طرف آج کی ہیں اور یہ جو میمو کا دی ایل زیرو فائف فون کورر ہے اس کا جو باکس ہے وہ کچھ آپ کو فرنٹ سے اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو کچھ جو کولر ہے فون اس کی یہاں پہ شکل دکھائی گی ہے ڈیل زیرو فائف کی یہاں پہ برینڈنگ ہے اور اوپر کی طرف آپ کو میمو کی برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ یہاں پہ مین میں فیچرز کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو انسٹنٹ ہیٹ ڈیسی پیشن دیکھنے کو ملتی ہے میوٹ اینڈ کولنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹیمپریچر کا ڈیسپلی بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی چیز ہے کہ آپ کو بھائی کولر کے اوپر ہی ٹیمپریچر جو ہے یہاں پہ نظر آئے گا اگر آپ یہاں پہ باؤس کو انباؤس کرتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک ادت یوزر مینول گائیڈ دیکھنے کو ملتا ہے میمو کی طرف سے اور اس کے اوپر بھائی کچھ چیزیں لکھی میں ہیں جو کہ آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ایک ادت یہاں پہ مایکرو یو ایس بی کی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد بھائی آپ کو ملتا ہے آپ کا فون کولر اور اگر آپ اس کو یہاں پہ باہر نکالتے ہیں تو آپ کو فرسٹ لوگ کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے فرنٹ کے اوپر یہ سٹیکر لگایا گیا ہے اور بیک پہ بھی یہ سٹیکر لگایا گیا ہے اگر آپ دوستو یہاں پہ اس کی بلڈ کی کالٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹوٹلی جو بلڈ ہے وہ پولی کاربونیٹ کی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے سائیڈ پہ لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ کچھ ہی یہاں پہ آپ کو انیلیٹس دیکھنے کو ملتی ہے ہوا کی اور فرنٹ کی طرف آپ کو فین دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک عدد LED کا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور نیچے کی طرف آپ کو یہاں پہ ایک ادد آن آف کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ بیک کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کولنگ کی پلیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ یہ کولنگ کرے گا اور ابھی میں آپ لوگ کو اس کو چلا کے بھی دکھا کرنے والا ہوں کہ اس کی جو کولنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو کتنی زبردست دیکھنے کو ملتی ہے کلپس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سپرنگ والے دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے اندر آپ اپنا فون جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ بقاعدہ طور پہ جو ہے کولنگ ڈیوائس ہے تو بھائی آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے فرنٹ کا سٹیکر جو ہے وہ لازمی سے اتار لینا ہے اور بیک کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ آپ لوگ نے اس ٹیکر کو بھی یوز کرنے سے پہلے اتار لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کی سرفیس ہے یہ کچھ یہاں پہ میٹ ٹائپ کی ہے لیکن یہاں پہ یہ کولنگ پلیٹ ہے اور جو اس کا میٹیریل ہے وہ کچھ ربر آئیس ٹائپ کا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی پلیٹ ہے یہ فون کے اوپر اٹیچ ہونے کے بعد آپ کے فون کو یہاں پہ کسی قسم کا نقصان نہیں دیکھی تو میں آپ بھی آپ کو اس کو آن بھی کر کے دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ٹیمپریچر بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس حد تک یہاں پہ فون کو تھنڈا کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک عدد چارجر یوز کر رہے ہیں پاور دینے کے لیے تو آپ لوگ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے فون کے ساتھ جو اوٹی جی کیبل آتی ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کی جینون جو ڈیٹر کیبل ہے اس کو کنیک کرنے کے لیے اسی کو یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی ٹائپ سی کی کیبل اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کنیک کرنے کے لیے پاور بینک کا سارہ لیں کیونکہ فون کی جب آپ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹری جو ہے وہ فل جو ہے گیمنگ کے اوپر یہاں پہ اسمال ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹائپ سی کے پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اسی کے اندر آپ لوگ انہیں اس کو کنیک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کنیک کریں گے تو ایک دفعہ یہاں پہ بلنک آئے گی اس کی سکرین کی اور پھر آپ پاور آن آف کا بٹن دمائیں گے تو بھئی یہاں پہ آپ کو بقاعدہ طور پر ٹیمپریچن نظر آ جائے گا ابھی میرے روم میں یہاں پہ ایسی چال رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کم ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو چلایا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو آر جی پی لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے میمو کا لوگو ہے اور اس کے نیچے آپ کو فین چلتا نظر آئے گا اب یہ جو پلیٹ ہے بھی تھنڈا ہونا شروع ہوچ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویلو ڈگری سینٹی گریڈ اب الیون پہ جاری ہے تو یہاں پہ بقاعدہ طور پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہوا کو جو ہے خینچ کے یہاں سے باہر بھی نکال رہا ہے اور کچھ تھوڑی بہت جو ہوا ہے یہاں سے انٹیک بھی کر رہا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسا کہ میں نے اس کو تھوڑی ہی دیر یہاں پہ ورکنگ کیا ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ فائیو ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر سکس ڈگری پہ اور فائیو ڈگری پہ یہاں پہ آیا ہے تو بڑی ہی زبطت قسم کی یہ ڈیوائس ہے تو بھئی اس کو ہم لگاتے ہیں اپنے فون کے ساتھ تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ فون کے ساتھ لگنے کے بعد اس کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے اور بھئی بہت ہی لیول کی یہ کالٹی کی چیز ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور بقائدہ طور پر یہ آپ کو ٹیمپریچر بھی دے گا ابھی تو میں گیمنگ وغیرہ نہیں کر رہا تو جب گیم وغیرہ اس کے اوپر لگاؤں گا تو اس کا میں ایک ڈیٹیکیٹی ریویو بھی لے کے آؤں گا پب جی بقائدہ طور پر تقریباً پندنہ بیسمنٹ آپ کو کھیل کے دکھاؤں گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑی سی مربانی کرنی ہے اس ریویو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن بھئی یہ جو کولر ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی کالٹی اور جو اس کی ورکنگ ہے بھئی بہت ہی ٹاپ نوچ ہے بہت ہی کالٹی کی لیول کی چیز آپ لوگ کو پروائیڈ کی گئی ہے اگر آپ دوستو اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو بھئی پرائیس بھی جو ہے اس کے فنکشنز کے حساب سے آپ کو بہت ہی زبادس دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ والا جو کولر ہے میمو کا ڈی ایل زیرو فائیو اس کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو فور ساوزن روپیز دیکھنے کو ملتی ہے اور جو فرس دو کسٹمرز ہوں گے اس کو پرچیس کرنے والے ان کو اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی مزید لیس بھی دیکھنے کو مل دے گی اگر آپ بھی پبجی کھیلتے ہیں تو اس کو لازمی کنسیڈر کیجئے گا اور اگر آپ اس کو بھائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ کو نمبرز پروائیڈ ہو رہے ہوں گے آپ لوگ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکیپشن میں بھی میں نے اس کا لنک اور نمبر پروائیڈ کر دی آپ لوگ وہاں سے بھی جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ملتے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اور ہماری لیے دعا کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسرائب نہیں کیا اگر آپ نے سبسرائب کر کے بیل کے ایکن کو لادمی پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مستا ہوں ملتے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اور ہماری لیے دعا کیجئے گا اللہ حافظ